امام علی علیہ السلام کے حدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا کہ یائیلی وہ کونسی قربانی ہے جس میں انسان جانور سے لے کر قربانی تک تمام فرائض شریعت کے مطابق انجام دے لیکن پھر بھی نہ وہ اللہ قربانی کو بھول کرے اور مسلسل قربانی کرنے والے پر لانت برستی رہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ نے قربانی کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ کے وہ بندے جو پورا سال پیٹ بھر کے گوش نہیں کھاتے وہ بھی عید قربان کے دن پیٹ بھر کے گوش کھا سکے اللہ عید قربان کے وسیلے سے انسان کو انسان سے پیار کرنا سکھانا چاہتا ہے ایک دوسرے کا احساس کرنا سکھانا چاہتا ہے لیکن اللہ اس قربانی کو قبول نہیں کرتا جس سے معاشرہ اور ماحول علودہ ہو میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ وہ انسان جو قربانی کرنے کے بعد گوشت بڑی عقیدت اور اخترام کے ساتھ تقسیم کریں لیکن جانور کے گوشت سے جو کھانے کے قابل نہیں ان کو محلے کی گلیوں اور سڑکوں پر ایسے ہی پھینک دیں تو اللہ ایسے انسان پر لانت پھیجتا ہے اے شخصیاد رکھنا جیسے قربانے کے وقت اللہ کے لیے قربانے کرنا اللہ کے مخلوق کو گوشت تقسیم کرنا واجب ہے ویسے ہی یہ بھی واجب ہے کہ انسان قربانے کے جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں اس کو ایسے جگہ پر رکھے جہاں سے شہر کا ماحول علودہ نہ ہو اور بیماریاں نہ ابریں کیونکہ جو انسان قربانے کے جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں گلیوں میں پھینک دیتا ہے قربانے کے خون سے اپنے محلے کو گندہ کرتا ہے تو اللہ ایسے انسان پر لانت پھیجتا ہے اور یوں اس انسان کو نہ قربانی کا ثواب ملتا ہے اور نہ ہی اس انسان کو اللہ کی دربار سے عجر ملتا ہے